بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو نواز شریف کے ساتھ جو ڈیل کی گئی تھی جو اس کو لکھ کر گارنٹی دی گئی تھی اس کا ایک چھوٹا سا حصہ آج ناکام ہو گیا وہ ڈیل جو سو فیصد مکمل کرنی تھی وہ دس سے پندرہ فیصد ناکام ہو گئی ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ پتا چلے گا کہ باقی حصہ بھی اس کا ناکام ہوگا یا نہیں اور یہ ناکام عوامی طاقت نے بنایا ہے جب زلے شاہ کو انہوں نے قتل کیا تھا تو ان کا یہ ماننا تھا ان کی یہ سوچ تھی کہ لوگ ڈر جائیں گے زمان پاک سے بھی لوگ چلے جائیں گے اور کسی ریلی شیلی میں لوگ نہیں آئیں گے اگلے دن زلے شاہ کی شہادت کے بعد زیادہ لوگ زمان پارک پہنچ گئے اور پھر آج ریلی ہوئی جس کے میں آپ کو کچھ مناظر دکھا چکا ہوں پچھلی ویڈیو میں اور کچھ ابھی دکھاؤں گا اور جو صورتحال گراؤنڈ پہ اصل میں ہے وہ بھی سمجھا جائے گی ناظرین پلان یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشنز کے لیے کیمپین کرنے کے لیے گھر سے نکلنے ہی نہیں دیں گے اور اس کو گرفتار کرنا ہے کوئی کیمپین نہیں کرنے دینی نون لی کا گڑھ ہے لاہور لاہور میں کیمپین کرنا اور کامیاب کیمپین کرنے کا مطلب ہے کہ نون لی کا صفایہ ہو جائے گا باقی نون لی کی طرح آپ کو ساؤتھ پنجاب میں نظر آتی ہے نون لی جامپور کا آپ نے الیکشن دیکھا ہے وہاں حالت دیکھ لیں ان کی کیا تھی زمانتیں ضبط ہو رہی ہیں ان کی بائی الیکشن 35000 کی لیڈ سے آ رہے ہیں یہ حال ہو گیا نون لی کا تو اگر لاہور ہاتھ سے نکل گیا لاہور کی جو 14 سیٹے ہیں ہاتھ سے نکل گئیں تو نون لی کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا باقی پورا جیٹی روڈ کے ساتھ جو یہ جیتے رہے سیٹے وہ ساری بے جائیں گی پھر تو جو روکنا تھا عمران خان وہ کیمپین سے عمران خان نے ان کو بڑا جھٹکا دے دیا ہے ایک یہ اور ایک اعلان کیا ہے منارے پاکستان میں جلسہ کرنے کا اس کا رییکشن کیا آئے گا عمران خان کو گرفتار کرنے ہی کچھ کریں گے اس سے پہلے یہ اس دن دفعہ 144 لگا دیں گے پی ایس ال کا کوئی فائنل چل رہا ہے وہ اس طرح کی بات کر دیں گے یہ ہر بار استعمال کریں گے روکنے کا جبکہ ہونا کیا چاہیے سیاسی جماعت چیلنج قبول کرے اور کہے جی تم اتوار کو کر رہے ہو جمعہ کو تمہیں بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے اور چیلنج دیں گے کہ اتنے لوگ لا کے تم اتوار کو دکھانا یا یہ چیلنج کریں کہ تم اتوار کو جتنے لوگ لاوگے ہم اگلے دن یہ اگلے اتوار کو رکھ لیں ہم اس سے زیادہ لوگ تمہیں منارے پاکستان میں لا کے دکھائیں گے یہ ہوتا ہے جہاں پہ جمہوریت نے پروان چڑنا ہوتا ہے اور جہاں ایکشلی سیاسی جماعتیں ہوتا پاکستان میں مافیاز کا راج اور اسی پر عمران خان نے کیا کہا ہے کہ یہ کیا جنگ ہے یہ ذرا آپ سنیں میں آج اپنے سارے پاکستانیوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے ذاتی مفادات کے لیے کوئی اپنی زندگی خطرے میں نہیں ڈالتا سب کو پتا ہے کہ جب بھی میں زمان پاک سے نکلتا ہوں میری زندگی خطرے میں ہے اور اگر میں ذاتی مفادات کے لیے آج پبلک میں نکل رہا ہوں یا آپ سب کے پاس جا رہا ہوں تو وہ کون جس کی جان خطرے میں ہے وہ کون اپنی ذاتی فائدوں کے لیے کوئی تحریک چلاتا ہے کیونکہ زندہ ہوگا تو فائدہ ہوگا اور اس لیے جو پہلے والے لوگ وہ تو اپنی چوری چھپانے کے لیے ملک سے باہر بھاگ جاتے تھے تو میں یہ واضح کر دوں کہ یہ جنگ میری پاکستانی قوم کی میں لڑا ہوں اب سب کی جنگ لڑا ہوں اس میں چاہے ہمارے مزدور ہوں چاہے ہمارے ریڑی والے ہوں چاہے ہمارے کسان ہوں یہ ہم سب کی جنگ ہے چاہے پروفیشنلز ہو وکیل ہو اس ملک کے ہمارے سرکاری نوکر ہو ہماری پولیس والے ہو ہمارے فوج والے ہو یہ سب کی جنگ ہے کیونکہ ہمارا ملک آج تباہی کے کنارے پہ کھڑا ہے اور سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ اس جہاد میں شرکت کریں یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے حقیقی ازادی حقیقی جمہوریت سے آتی ہے حقیقی جمہوریت انصاف سے آتی ہے قانون کی حکمرانی سے آتی ہے رول آف لوہ سے آتی ہے یہ ہم سب کی جنگ ہے یہ ناظرین آپ نے سنا یہ عمران خان کی ذات کی جنگ نہیں ہے اور یہ بات میں آپ کو تین چار سال سے بتا رہا ہوں جب مجھے کچھ اندازہ ہو رہا تھا کہ عمران خان کو کن مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ ایک بے ساکھیوں پہ کھڑی حکومت تھی اور آتے ہی کیونکہ ڈیویویشن ہوئی میشت کو ٹھیک کرنے کے لیے جو تگڑے فیصلے کرنے پڑے مہنگائی ہو گئی بیانیا سٹریٹ اوے بن گیا پی ڈی ایم بنا دی گئی دوسرے چابی والے کھلونے ہیں ان کے دھرنے آنا شروع ہو گئے میں سمجھ گیا تھا کہ کچھ اور کھیلا جا رہا ہے تب عمران خان پہلے چھ مہینے میں اتنے غیر مقبول لوگ کر دیئے گئے تھے میڈیا کی طرف سے بیانیاں بنا کر کہ مہنگائی کو کوئی ہزار گنا زیادہ بتایا جاتا تھا جو آج مہنگائی ہے پاکستان کی ستر سال کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی پچھتر سال میں کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آپ ہے اب آپ دیکھ لیں میڈیا پہ صبح شام عمران خان عمران خان عمران خان چال رہا ہے مہنگائی پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا یار ہمارے ویڈیو کے نیچے ہی کمنٹ کر دو وہ کدھر گئے ہیں لوگ میں تو دھونڈتا رہتا ہوں جب ویڈیو بنا اوقار بھائی مہنگائی پہ بات کریں آپ مہنگائی پہ کیوں نہیں بات کرتے وہ جس کی بیس زارتنخواہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا بھائی میرا سوال ہے اب جس کی بیس زارتنخواہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا دیکھیں اب آپ پوچھتے نہیں ہیں کوئی بھی نہیں پوچھتا کوئی اس پہ کمنٹ نہیں کرتا یہ ہے میڈیا نیریٹیو شیپنگ آپ کے دماغوں سے انہوں نے کھیلا آپ کو انہوں نے یوز کیا عمران خان کے خلاف آپ ہی کی طاقت کو استعمال کیا آپ کا سوشل میڈیا پہ رسپانس آپ کا گراؤنڈ پہ رسپانس آپ جو گلیاں دیتے تھے وہ سب یوز ہوا عمران خان کے خلاف اور آج ہم یہاں کریں ہیں میں تب ہی سمجھ گیا تھا کہ جو جنگ عمران خان لڑ رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں لڑ رہے وہ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا عمران خان کا وہ ویڈیو کلپ کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤں جو تم سے ہوتا ہے کر لو جو زور لگانا ہے لگا لو میں تم میں سے ایک ایک کو نہیں چھوڑوں گا پتہ ہے وہ سب جب عمران خان کہتے تھے تو کیا تھا بغلول بھی شامل تھا کیونکہ وہ ڈیل دینے کی بات کرتا تھا اس کو روز ایک مسئبت پڑی ہوتی تھی ان کو ڈیل دیں ختم کریں یہ نیب ختم وہ چاہتا تھا کہ عمران خان کی ہوتے ہوئے نیب ختم ہوتا کہ ہم ثابت کر سکیں کہ یہ بھی کرپشن کرنے والا ہیں اس نے نیب بھی ختم کر دی ہیں یہ پوری سادش کا عصہ تھا کشمیر کا سودہ عمران خان سے کروائیں اسرائیل عمران خان سے تسلیم کروائیں ہر چیز عمران خان سے کروا کہ عمران خان کو ردی کی ٹوکری میں پھینگنے کا پلان تھا یہ بڑی لڑائی تھی کیونکہ عمران خان اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہے ہر بندے کا ایک گول ہوتا ہے پیسہ عمران خان نے بنانا نہیں ہے اس کو کوئی لالش نہیں ہے ورلڈ کپ وہ جیت چکا دنیا کا ٹاپ موس کرکٹر بن گیا پاکستان کا سب سے بڑا فلانتھروپسٹ بن گیا ایڈیوکیشن کے معاملے میں بھی دیکھ لیں کہ ان کی خدمات کیا ہیں اور بندہ وزیراعظم بننے سے اوپر اب کیا جائے گا آپ مجھے بتائیں وہ وہ بن چکا ہے اب ستر سال کی عمر میں کیوں گولیاں کھاتا پھر رہا ہے وہ اس قوم کے لیے ہے یہ بنیادی چیز عمران خان نے بتا ہے یہ کہ میں آپ کے لیے گولیاں کھا چکا ہوں اب آپ کو باہر نکلنا پڑے گا اپنی ازادی کے لیے یہ میرے لیے نہیں ہے اور یہی میں سمجھانے کی کوشش کرتا تھا لوگوں کو امید ہے کہ آپ لوگوں کو بہت حد تک بات سمجھ آ چکی ہے اور آ گئی بھی ہے اور اس کی میں آپ کو نشان نہیں بتاتا ہوں یہ دیکھیں آپ پولیس والے پنجاب کے یہ خلفی لے رہے ہیں تحریک انصاف کی لیڈران کے ساتھ یہ ایک ماجی ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمران خان کے لیے سپارہ پڑھ کے وہ دعا مانگ رہی ہیں اور یہ بڑا زبردست آج کا یہ سین ہے کہ وہ دیکھ رہی تھی کہ عمران خان جو ہے وہ یہاں سے آ رہے ہیں اور وہ ان کے لیے سپارہ پڑھ رہی یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سین نہیں دیکھے گئے یہ آپ چیک کریں ساواتین چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور وہ پچھلی چھت پر بھی دیکھیں لوگ چڑھے ہوئے جو لوگ گھروں سے نہیں نکل سکتے وہ دیکھیں وہ آپ کو پیچھے چھت پر نظر آ رہے ہوں گے لوگ یعنی جو لوگ باہر نہیں آ سکتے یا باہر نہیں آئے کسی وجہ سے وہ چھتوں پر چڑھ کے عمران خان کی ریلی کا حصہ بنے ہیں یہ دیکھیں یہ اوپر چھت پر لوگ چڑھے ہوئے ہیں اس وقت عمران خان کی مقبولیت کہاں پر ہے اس نے بڑا زبدرست طریقے سے بیان کیا ہے ابن خلدون کے الفاظ میں یعنی جو ان کی سوچتی ہیں جو انہوں نے پیش کیا تھا اگر ان کے الفاظ میں عمران خان کی یہ جو سیچویشن ہے بیان کی جائے تو وہ ایسے ہوگی کہ عمران خان کو ایک ایسی سیاسی عصبیت حاصل ہو چکی ہے جسے دنیا بھر کی مادی اور نظریاتی قوتیں مل کر بھی ختم نہیں کر سکے عمران خان الیکشن تک اتقاف میں بھی بیٹھ جائے تب بھی ایک بار خلق خدا اسے تخت پر بٹھائے گی چاہے اس تخت کے پائے ان کی ہڈیوں سے تراشے جائیں یہ نوبت آگئی ہے کیوں یہ نوبت آئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں عوام جس طرح جی رہی ہے نا یہ جینا نہیں ہے زلہ شاہ کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے جا کے انہیں دھمکیاں دی گئی ہیں دوسرے بیٹے کی فگر کرو پھر دوبارہ وادے کیے گے کہ ہم تمہارے لئے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کیرٹ اینڈ سٹک والی پالیسی ان کے ساتھ اپنائی جا رہی ہیں ان کی والدہ کا ایک حکومتی یوٹیوبر سے انٹرویو کریا اور اس کو شرم نہیں آئی بے شرم انسان کو اس نے وہ انٹرویو کیا اور اس میں وہ سارا پلوٹڈ بیانیاں بنایا گیا ہمینی نظر آ رہا کیسے دباؤ ڈالا جا رہا ہے تحریک انصاف نے سب لوگوں کو کہہ دیا ہے پولیس آپ کو پکڑتی ہے کوئی سٹینڈ نہ لیں جو وہ کہتے ہیں بیان دے دو کیونکہ ایسے بیانوں کی جو پولیس ٹرچر سے ہوتے ہیں کوئی ہمیت نہیں ہوتی کوئی احسیت نہیں ہوتی عدالت اور کچھ دیکھتی ہے جب عدالت میں معاملات آتے ہیں عمران خان نے آج کہا ہے میں یہ نہ بھولوں گا نہ یہ قوم بھولے گی دو چیزیں اب انہوں نے کر لیں پہلے عرشت شریف کا تاب یہ ذل شاہ کا بھی انہوں نے اپنے گلے میں ڈالی اور جتنی زیادہ یہ غلطیاں کر رہے ہیں اتنا زیادہ یہ یو ٹر لینے کا رستہ اپنا بند کر رہے ہیں واپسی کا رستہ بند کر رہے ہیں اتنے زیادہ یہ بند قلی میں پھنستے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کا پروگرام مزید ڈیلے ہو رہا ہے حکومت امریکہ سے رابطہ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں آئی ایم ایف کا پروگرام چالو کروا کے دیں امریکہ آگے سے ڈیمانڈ رکھے گا کیا ڈیمانڈ رکھے گا میں نے پہلے بھی سوال کیا تھا بغلول نے انتیس جولائی کو یا انتیس اگرس کو امریکہ سے کال پہ بات کی تھی میں ڈیٹ آگے بیچے کر سکتا ہوں لیکن مفتہ اسماعیل جب آئی ایم ایف کا پروگرام بھال کروانا چاہ رہے تھے تو اس وقت یہ بات ہوئی تھی میں نے اس ٹائم یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ امریکہ کیا ڈیمانڈ کرے گا کیا وہ یہ کہے گا کہ ریجیم چینج آپریشن مکمل کرو امران خان کو رستے سے اٹاؤ یہ بات کرنے کی دیر تھی کہ میرے خلاف کیس ہونا شروع ہو گئے لیکن یہ بات سچ ثابت ہوئی آئی ایم ایف کا پروگرام بھال ہوا اور تین نومبر کو امران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا امران خان زندہ بچ گئے تب سے لے کر اب تک آئی ایم ایف تگنی کا ناش نچا رہا ہے مجھے بتائیں کیا وجہ ہے اس اسحاق ڈار اس کی وجہ ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور بھی وجہ ہے ریجیم چینج آپریشن مکمل نہیں ہوا ہوا چائنا تو کہہ رہا ہے دے دو اور باقی آئی ایم ایف کے جو ڈونرز ہیں وہ تو کہیں گے کہ یہاں دو دونر سے مراد ہے کہ جو استعدار ہیں صرف امریکہ ہی رکاوٹ ہوگا نا جو سب سے بڑا استعدار ہے جو کنٹرول کرتا ہے پالیسیز کو وہ کیا مانگ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ریجیم چینج آپریشن مکمل کرو اور یہاں سے میری چیز کا اگلا حصہ آتا ہے جو بول نیوز پہ آج کسٹمز کا چھپا پڑا ہے بول نیوز کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا اگر امران خان کو قتل کرنا ہے یا امران خان کو کچھ پن کر کے اندر ڈالنا ہے کمپنی کسی کو قتل بھی کرے گی تو وہ چھپانے میں پوری مدد کرے گا یہ نائنٹی سیون پرسن میڈیا کی بات بتا رہا ہوں لیکن بول ایک ایسا چینل ابھی بن کے سامنے آیا ہے کہ اس کا مالک جیل میں بھی چلا گیا ہے لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا ڈٹ کے کھڑا ہے ابھی تک کھڑا ہے صبح ہو سکتا ہے کیا آگا آئی دون نو تو پھر چھاپے مارے جا رہے ہیں ان کے دفتروں میں بغیر نوٹس کے آرہی ہیں ٹیمیں اور چھاپیں مار رہے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی بڑا شبخون مارنا ہے عمران خان کو قتل کرنا ہے یا کوئی اور ایسا فلیکس وان ایونٹ ہوگا الیکشن رکھنے کے لئے لیکن میڈیا کا نیریٹیو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے اور اگر سارا میڈیا نیریٹیو کنٹرول ہو جاتا ہے اگر شویب شیخ جو بول کے ہیڈ ہیں وہ بھی اتحار ڈال دیتے ہیں یا تو کچھ لوگوں کو نوکری سے نکالنے کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو جائے جیسے آئی آر وائی کے انہوں نے کر دی تھی عشر شریف کو بھی نکال دیا تھا نوکری سے حساب شاکر بھی آؤٹ ہو گئے تھے اگر شویب شیخ بھی یہ مان جاتے ہیں تو سو فیصد میڈیا سیم پیج پہ ہو جائے گا اور اس کے بعد سوشل میڈیا کو بھی اس ایونٹ کے بعد یا اس سے کچھ پہلے بلاسفیمی کا الزام لگا کے کہ یوٹیوب پہ توہین امیز مواد موجود ہے بند کر دیں انہوں نے پہلے بھی کیا تھا آپ کو یاد ہوگا اس پر امزرداری کیا تھیں حکومت تھی یہی وہ فیس بک کے ساتھ کریں گے توہین امیز مواد کا اور یہی وہ باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ بھی کرنے کی کوشش کریں گے جتنا روک سکتے ہیں جتنا بلوک کر سکتے ہیں وہ کریں گے اس کو افیشل اور مذہب کا رنگ دیا جائے گا گستاخ کی سزا جو ہے سرطن سے جدا وہ یہ نعرے بھی لگائیں گے اور یہ اس قسم کا بیانیاں بنانے کی ان کی تیاری ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میرا پورا اس سیچویشن کا انیلیسز ہے میں نے آپ کے سامنے ڈاڈ کنیکٹنگ کر کے رکھ دیا ہے آپ مجھے بتائیں کہ عمران خان کے خلاف جو انہوں نے سارے وعدے وعید کیے ہوئے ہیں ایک وعدہ ناکام ہوا ہے یہ زیادہ بفریں گے یہ کچھ زیادہ بڑی غلط حرقت کریں گے کیونکہ ریلی نکالی عمران خان کی یہ ناکامی ہے نواز شریف کی اور اس سے وعدے کرنے والوں کی اب یا تو وہ سمجھ جائیں کہ عوام کی ٹائڈ جو ہے وہ اس طرف ہے ہمیں اس کا قرصہ نہیں روکنا چاہیے پھر تو یہ اکل اور شعور کی بات ہے لیکن اگر وہ اس پر ڈٹے رہتے ہیں جمع رہتے ہیں پھر سبائی ہے مزید کچھ نہیں ہے یہ سوچ لیں یہ میں ان کو پیغام دے رہا ہوں قوتوں کو جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں جنہیں ہونا نہیں چاہیے فیصلہ ساز لیکن انفورچنٹی اس ملک میں وہی فیصلہ ساز قوتیں ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق سپریم کورٹ کی اچیف جسٹس اب تک کی جو اطلاعات ہیں آن بورڈ نہیں ہے الیکشن ڈیلے کروانے میں جبکہ باقی سارے ادارے الیکشن ڈیلے کروانا چاہتے ہیں اور آخری فیصلہ سپریم کورٹ کا ہی چلے گا دعا کریں کہ اس ملک کے لئے کچھ بہتری نکل آئے اس سیچوئیشن سے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کی سننے کا بہت بہت شکریہ